وہ نواب محراب بکٹی کے بیٹے اور سر شہباز خان بکٹی کے پوتے تھے بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو بارخان میں پیدا ہوئے وہ بلوچستان کے گورنر اور وزیر اعلی رہے اوکسفورڈ انگلینڈ اور ریچیسن کالج سے تعلیم حاصل کی اس پر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ اس نے پہلا قتل بارہ سال کی عمر میں کیا اور یہ کہ اپنے بیٹے سلال بکٹی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بے شمار قتل کیے ہم ذکر کر رہے ہیں نواب اکبر خان بکٹی کا اور آج کی ویڈیو میں ہم اکبر بکٹی کی بائیوگرافی بیان کریں گے دوستو آگے بڑھنے سے پیرے ہمارے چینل فیکٹ بک ڈبل سکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نواب اکبر شہباز خان بکٹی بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو بارخان بلوچستان میں بلوچ قبیلے کیتران کے ایک گھر میں پیدا ہوئے یہ گھر ان کی والدہ کا گھر تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی گرائمر سکول سے حاصل کی بعد میں ایجیسن کالیج اور اپسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے والد کی وفات کے بعد چھوٹی عمر میں ہی قبیلے کے سردار بن گئے انہوں نے تین شادیہ کی جن سے ان کے چھے بیٹے اور سات بیٹیاں تھی ان کے بیٹوں کے نام نواب سلیم بکٹی تلال ریحان سلال جمیل شازوار بکٹی ہیں ہندوستان کی تقسیم کے وقت جب نواب اکبر بکٹی کی عمر صرف بیس سال تھی تو اس وقت بلوچستان کے پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت پر ریفرینڈم ہوا تھا انہوں نے پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا تھا اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کوئی تیسرا آپشن نہیں دیا گیا تھا انیس سو چپن میں وہ ڈاکٹر خان کی جماعت ری پبلک میں شامل ہوئے اور فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے دفاع اور داخلہ رہے ان کے دور میں ہی گوادر کو مسکت سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا گیا ایوب خان کے مرشل لا کے بعد ان کو گریفتار کر کے چچا کے قتل کے الزام میں سزا موت سنا دی گئی لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے ان کی اصل اور ہنگامہ خیز سیاسی زندگی انیس سو ستر کے بعد شروع ہوتی ہے انیس سو ستر میں ان پر الیکشن لڑنے پر پابندی تھی تو انہوں نے انیس سو ستر کے انتخابات میں اپنے چھوٹے بھائی احمد نواز بکٹی جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کے امیدوار تھے ان کی انتخابی مہیم چلائی بعد ازا ان کے نیب کی صوبائی حکومت خصوصاً بلوجستان کے گورنر میر گوز بخش بزنجو کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے تو یہ صوبائی حکومت اور گورنر کے خلاف ظروفکار علی بٹو سے مل گئے بٹو نے صوبائی گورنر اور وزیر اعلی آتاولہ منگل کی صوبائی حکومت اور کابینہ کو برطرف کر دیا نواب اکبر بکٹی کو گورنر بنا کر صوبے میں فوج کو تائینات کر کے نیب کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا بعد ازا ان کے وفاقی حکومت سے بھی اختلافات پیدا ہو گئے اور جنوری انیس سو چورتر میں انہوں نے استفاد دے دیا لیکن اس وقت صوبے میں شورش جڑ پکڑ چکی تھی اور صوبے میں ایک لاکھ فوجی جوانوں کو تائینات کر کے بروچوں کے خلاف کاروائیوں کو تیز کر دیا گیا ایران کے حکمران رضا شاہ پہلوی نے بھی اس شورش کو دبانے کے لیے پاکستانی افواج کا ساتھ دیا اور اپنی فضائیہ اور تیارے ایف چودہ بروچوں کے خلاف استعمال کیے اس آپریشن میں چار آزار کے قریب بروچوں کو قتل کر دیا گیا انیس سو اٹاسی میں انہوں نے بروچستان نیشنل آلائنس میں شمولیت اختیار کی اور چار فروری انیس سو نواسی کو وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے آگست انیس سو نوے میں اس وقت کے صدر غلام عساق خان نے ان کی حکومت کو اٹاون ٹو بی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ختم کر دیا انیس سو نوے کے عام انتخابات کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی جمہوری وطن پارٹی بنائی جو کہ انتخابات میں صبح اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آ گئی انیس سو ترینوے اور انیس سو چینوے میں وہ جمہوری وطن پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے فروری دوہزار پانچ میں پاکستانی افواج کے ایک کیپٹن کیپٹن حماد پر الزام لگا کہ اس نے سوئی گیس فیلڈز میں ایک خاتون ڈاکٹر شازیہ خالد کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے نواب اکبر بگٹی نے ایک اتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث کیپٹن کو سزا دینے کا مطالبہ کیا لیکن اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے بغیر کسی ٹرائل کے کیپٹن حماد کو بے گناہ قرار دے کر الٹا لیڈی ڈاکٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں حالات بگڑتے چلے گئے اور تشدد شروع ہو گیا بگٹی قبائل نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا سال کے آخر تک یہ جڑپیں جاری رہیں سال کے آخر میں جنگ بندی ہو گئی جنرل پرویز مشرف کے قریب سمجھے جانے والے چودری شجاعت اور مشاہد حسین نے مسلح کے حل کے لیے بگٹی سے ملاقات کی اور ان کو اس معاملے کے سیاسی حل کے لیے تیار کر لیا اور یہ لوگ ایک معاہدے کے قریب پہنچ گئے لیکن پرویز مشرف جو کہ ایک مغرور اور خودسر آدمی تھا اس نے معاہدے کی کوششوں کو سبوتاج کیا اور دمکی دی کہ میں نواب اکبر بگٹی کو ایسی جگہ سے نشانہ بناوں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے بعد بگٹی کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا اور ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اکبر بگٹی کی رہائشگاہ کو ایک بڑے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تو اس نے ڈیرہ بگٹی کو چھوڑ کر بمبور کے پہاڑی سلسلے میں پناہ لی چبیس آگز دو آزار چھے کو جب اکبر بگٹی ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے رات کو دس بچ کر تیس منٹ پر ایک فضائی حملہ کیا گیا جس سے غار کی چت بیٹ گئی اور نواب اکبر بگٹی مارے گئے پرویز مشرف نے بگٹی کی حلاقت کو پاکستان کی فتح قرار دیا اور اس آپریشن کی سربراہی کرنے والے افسر کو مبارک بات دی اگلے روز کوئٹہ میں طلبہ اس قتل کے خلاف سڑکوں پر آ گئے اور مظاہرے کیے مظاہروں کی شدت کو دیکھ کر کوئٹہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور شہر کو ایف سی کے کنٹرول میں دے دیا گیا ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اس واقعے پر شدید رد عمل آیا اور اس کی سخت مضمت کی گئی اور اس کو ذلفکار بٹو کی پانسی کے بعد دوسری بڑی گلتی قرار دیا گیا یکم ستمبر دو آزار چیکو نواب بگٹی کو ڈیرہ بگٹی میں چند لوگوں کی موجودگی میں ان کے بھائی اور بیٹے کی قبروں کے پاس دفن کر دیا گیا ان کے اہل خانہ کوئٹہ میں ان کا ایک عوامی جنازہ چاہتے تھے انہوں نے اس جنازے میں شرکت نہیں کی ان کی موت کے بعد بلوچستان میں علیدگی کی تیریکوں نے زور پکڑ لیا اور مسلح مضائمت شروع ہوئی جس میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور آج سترہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے